دس محرم کی تاریخ بھی چند دن پہلے گزری ہے اس حوالے سے کرولے انگلستان سے ایک احمدی خاتون کی شیعہ سغیلی نے اس سوال بچوایا ہے کہ جماعت احمدیہ کے نزدیک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور احمدی لوگ آشورہ اس طریق پر کیوں نہیں مناتے جس طرح شیعہ لوگ مناتے ہیں چند تک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبہ کا تعلق ہے ابھی چند دن پہلے جو عربوں کے ساتھ سوال جواب کی مجلس تھی لفاہ مال عرب اس میں حضرت عبادت مسئلہ علیہ السلام کے حوالے میں نے پڑھ کے سنایا تھا تصیلی تو وہی کافی ہیں اس کی جواب میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کیا ہے اور اس مسئلے کی وجنوں کا کیا حل ہے ہمارے نزدیک وہ آسان نہیں گڑا وجہ وہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے اس لئے اس کو درانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو آشورہ منانے والا ہے تصا وہ ایک ایسا نیا غیر اسلامی رواج ہے جس کی کوئی سند کوئی بنیاد نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت میں نہ آپ کے صحابہ کے اس وقت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد نے خود تو وہ آشورہ نہیں منایا جن پر یہ گزری ان کو نہیں پتہ چلتا کہ اس طرح منانا چاہیے یہ بات کی آنے والی عشیوں کو کس طرح پتہ چل گیا کہ اصل طریق کیا ہے اور حادثہ ایک تو نہیں بے شمار حادثیں ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی بہت زدناک واقعہ گزرا ہے اور اس سے پہلے مظالم ہوئے ہیں بڑے بڑے سخت رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مظالم کا نشانہ بنائے گیا ہے تو جن سے آپ کے اولاد کی عظمت حاصل کی جاتی ہے ان کو چھوڑ کر ان کی تکلیف کو رٹھا کے زیادہ کر دینا حضرت حمزہ جس طرح شہید ہوئے اور صحابہ ایک کرام شہید ہوئے یہ بڑے زدناک طریقے میں مارے گئے گلیوں میں گسیٹے گئے یہ سارا کربلاہی کا تو مضمون تھا جو جارید ہوا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اسی کا ایک شاخصانہ ہے کہ اندرونی ظلم کرن کی صورت میں ظاہر ہوا ہے وہاں کس نے ان باتوں کے عشورے منائے ہیں کس نے ان باتوں پر کسی قسم کا واویلہ کیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے آپ اس حالت میں پہنچ گیا کہ لوگوں نے اعلان کر دیا کہ وفاق پا گئے ہیں ناوزگر دارے قتل ہو گئے ہیں اور اس کے بعد کسی صحابہ نے کوئی سوک کا کپڑا نہیں پہنا کوئی رونا کوئی اٹھنا نہیں شروع کیا اس سے زیادہ بڑی کربلاہ کیا گزر سکتی ہے دنیا میں رحمت اللہ العالمین کے ساتھ ایسا ظلم ہو وہاں جب طائف میں تشریف لے گئے ہیں جو ظلم ہوئے ہیں اس کے بیان سے بھی انسان لرز جاتا ہے ان لوگ کو کوئی ہوش نہیں تحجب کی بات ہے یہ جو اصل ہے اس کے اوپر تو سخت دردناک مظالم کا دور لمبے عرصے تک مسلسل جاری ساری رہے اور اس کے اوپر ان کا مسل بھی نہ پڑھ کے کوئی رگ درد کی ابریں گا اور پڑھ کے نہیں اور حضرت امام حسین پر جو مظالم ہوئی آپ کی آل پر آپ کی اولاد وارہ پر وہ مظالم اپنی ذات میں دردناک ہیں لیکن یہ ردی عمل اگر جائز ہوتا تو سخت سے اول رسول اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہونا چاہیے تھا اور پھر ان تمام صحابہ کے حوالے سے ہونا چاہیے ایک فرضی بات بنا ہی ہے جس کا کوئی سرد نہیں اور جیسا کہ میں شروع میں اصل میں ساکت جواب تو مسکت جواب تو دے دیا تھا کہ خود وہ آل رسول اللہ علیہ وسلم کی آل جو ان دکھوں سے گزری جن کے نام پر اب یہ پیٹتے ہیں وہ تو نہیں پیٹے انہیں تو بڑا سبر کیا تھا سارے فرضی قصوں میں تو ہم جتین نہیں کی کرتے حفیشت پر جاتے ہیں اس لیے ان دنوں میں قصر سے درود اور آل پر درود بھیجنا یہ جماعت کا طریق ہے اور یاد رکھنا اور دعائیں کرنا ان مجھروں کے لیے اور یہی اصل سنت ان دیا ہے وہ اس کے مطابق ہے باقی ست پسے ہیں